یہ باری جواز تمہارے پاس کنسپٹ آف کیپٹل ریبینیو اکسپنیچر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تو کیپٹل جو اکسپنیچر ہیں یا کیپٹل ریسیٹس ہیں یا ہم ان کو کام پر لے کر جاتے ہیں بیلس شیٹ کے اندر ہم شو آف کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس ریبینیو اکسپنیچر ہیں یعنی شروع کرتے ہیں ہم ان کو شواف کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ تک نہیں ہے تو انکم سٹیٹمنٹ میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ریبینیو اکسپنیچر ہمارے پاس کیا ہوگا ہم کیا کہتے ہیں ہمارے اکسپنسز کو کہتے ہیں اور ریبینیو اکسپنیچر ہماری جو انکم ہوتے ہیں ایک سو بولتے ہیں اور اس طرح سے ریبینیو اکسپنیچر جن کو بولا جاتا ہے اسس کو اور اس طرح سے کپٹل جو ہمارے پاس فلی کپٹل جو ہمارا سیٹس ہے وہ ہم بولتے ہیں کس کون ہے دوسرا ہمارے پاس جو اس کام آسٹس کے اوپر ہمیں جو پرافٹ ہوتا ہے یہ گین ہوتا ہے یہ لاز ہوتا ہے اور کپٹل کے اوپر جو ایکسٹس کے اوپر ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس کو ہم کپٹل ایکسپنیشیر بولتے ہیں تو ہم کیا کرنا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کونسا اکاؤنٹ جو ہے یہ کس سے بلان کرتا ہے ایکسٹس سے بلان کر رہا ہے انکم سے بلان کر رہا ہے یا پھر ہمارے پاس جو ریائیبیلٹی ہے اس سے بلان کر رہا ہے ان کا ہمیں ایک اکنالیٹی نیشن ہونے چاہیے تو آگے نیکس ہمیں اس کے سوڑی سو موڈ کرتے ہیں آگے جی اس کو تو کیپٹل ایکسپنیشیر ایسٹس ہیں اور ریوینیو ایکسپنیشیر ہمارے پاس ایکسپنس ہیں اور کیپٹل رسیٹس لائیبیلٹی یا آنرز ایکسپنیشیر آ جائے گا ہمارے پاس اور ریوینیو ایکسپنیشیر ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ کیپٹل ایکسپنیشیر یہ کیپٹل رسیٹس لائیبیلٹی بتایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس کیپٹل گین ہوتا ہے کیپٹل گین نہیں کیے کوئی ہم نے ایک کیپٹل ایکسپنیشیر ہے کیونکہ ایسٹ ہم سیل کرتے ہیں اس کے اوپر جو میں پرافیٹ ہوتا ہے جو ہمیں انکم حاصل ہوتی ہے وہ آنرز ایکسپنیشیر کے اندر جاتی ہے اس لیے ہم نے یہ ذہن میں رکھنے صحیح کے گین جو ہوگا آپ کے پاس ہوتے آنرز ایکسپنیشیر کا پارٹ ہوگا یہ چار پوائنٹس آپ کے ذہن میں رکھنی چاہیئے ہم سکتے ہیں کیسے بلانگ کرتے ہیں ایسٹ سے ریوینیو ایکسپنیشیر بلانگ کرتے ہیں منسل سے اور کیپٹل رسیٹ کیا ہوگی جو ہمارے پاس یہاں پھر جیسا کہ ہمارے پاس بتایا گیا ہے ایک پریکٹس لیڈی ہے کیپٹل ریوینیو ایکسپنیشیر کی تو سب سے پہلے میں بجائے یہ پرچیز آف پار یہ کیا ہوگا ایکسپنیشیر کون ساری مارے پاس یہ کیپٹل ایکسپنیشیر ہے رپیئر آف پار یہ ریوینیو ایکسپنیشیر ہے یعنی کہ روز مرہ کی روٹین کا خرچہ یعنی کہ جو روز مرہ کے اخراجات آ جائیں گے ہمارے پاس ایکسپنسز جو آپ کے پرچیز آف کمپیوٹری ایسٹ ہے یہ کیپٹل ایکسپنیشیر ہوگا انسٹالیشن آف سافٹویر یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ کیپٹل ایکسپنیشیر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ جو ساکر ہے اس کو ہم نے کیوں دیا ہمارے پاس کچھ تو چھوٹی چموٹی سافٹویر ہے جس طرح کہ ہم کیا کہتے ہیں ہم نے آفیس کیک جا کے ڈسک لیتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ انسٹال کر لیا وہ بھی پائیریٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ کپی ہوتا ہے سافٹویر اوریجنل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یا پھر ہم جو پائیریٹڈ سافٹویر ہیں یہ مختلف ویبسائٹ سے ہم ڈاؤنڈول کر لیتے ہیں جبکہ جو اوریجنل سافٹویر ہے جو کمپنیوز کرتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جنمن پرچیز کر کے کرتے ہیں جب جنمن پرچیز کیا جاتا ہے سافٹویر ہے یہ لانگ لمبی عرصے کے لیے چلتا ہے اور لمبی عرصے کرنے کے بعد اس کا ایک بقاعدہ ہمیں ہوتا ہے وہ ٹائم پیڑڈ کے حوالے سکتا ہے اتنے ٹائم پیڑڈ کے لیے کچھ کیا کہتے ہیں ہوتے ہیں وہ فار لائف ٹائم ہوتے اور کچھ کیا ہوتے ہیں کچھ ٹائم پیڑڈ کے لیے جیسے کہ آپ نے کبھی کوئی سبسکرپشن آپ کے پاس آ رہی ہے کہ یہ ایک منت کے لیے یہ سال کے لیے یا پھر ایک ماں کے لیے یا پھر تین سال کے لیے مختلف قسم کے پیڈز دی ہوتے ہیں انسٹالیشن آف سافر کیا آگیا آپ کے پاس ایک ایک سپنیچر آگا ہے اور اس کے پاس ریسیٹ لون فرام بینک ہے جیسی لون فرام بینک ہی ہے ہمارے پاس کیپٹل ہمیں آ جائے گا جی جو کیپٹل ریسیٹ میں آئے گا اور سیٹ سرویس فی ہمارے پاس ریبنیو میں سیٹ میں آئے گا اور کنسٹریشن آف سٹور روم یہ ہمارے پاس کیپٹل ایکسپنیچر ہے رینٹ آف سٹور روم ہمارے پاس ریبنیو ایکسپنیچر میں آئے گا ریبنیو ایکسپنیچر میں ہمارے پاس ریبنیو ایکسپنیچر میں آئے گا اور اس کے بعد ہی کیپٹل نیچر بیلانس ٹو بیلنس ٹیڈ اینڈ ریبنیو نیچر بیلانس ٹو انکم سٹیٹمیٹ یہ باتیں آپ کو آلڈی بتا رکھا ہوں تو یہ چپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا جی آج کونسا دیکھا ہے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں یہ تین دن ہمارے پاس ہیں پر ان سب کی تو اس کے بعد میں ٹرائی کروں کوئی سکوششن آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیئے ہیں ان کی پریکٹس کرنے کے بعد کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہوتی تو آپ مجھے باعث میں سکتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ ہے یہ والا چیپٹر جو ہے جتنے بھی آپ کے یہاں پہ چیپٹرز آنے ہیں ان سب کے اندر یہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پارٹ اس کا شامل ہوگا یعنی کہ آپ کو ریکٹی فائنگ انٹریز پاس کرنا ہوگی اگر آپ کمپنی کی بکس آف اکاؤنٹس کو دیکھنا ہے اس کے لئے کمپنی کی بکس آف کاؤنٹس جیسا کہ ہم نے کسی ایک پرسن کی سے یعنی بکس آف کاؤنٹس برانا سیکھیں اسی طرح سے ہم نے پارٹنرشپ کی بھی سیکھنی ہے اور ہم سیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مستیک جو ہے وہ کیون ہوگی ایررز جو آپ کے پاس کیون ہوگی تو ایررز کے لیے آپ کو پریکٹ جو ہے ان کو پریکشن کرنی ہوگی ریکٹی فائنگ انٹریز پاس کرنا یہ چیکٹرز آپ کو آتا ہوگا تو آپ اس کو ریکٹی فائی کر پائیں اگر نہیں آتا ہوگا تو آپ کو یہ چیزیں تو پھر آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گا تو اس کی آپ اچھی طرح سے پیکٹس کریں سب ہی اور پھر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو کرنے لیے آپ کو سکتے ہیں تو پھر پھر اس کے لیے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے